تو آئی وڈ او گون فور کیوریزم وہ میری پرسنالیٹ ایک ساتھ سوٹ کرتا ہے جس طرح کلائمٹ چینج سوٹ کرتا ہے میں اس کے لئے جا سکتی تھی ہیومن رائٹس میں میں بہت اچھا کام کر سکتی تھی میں یوت کے اوپر بہت اچھا کام کر سکتی تھی مجھے نئی ملک صاحب نے بتایا کہ جب پرائم منسٹر سارے ریزلٹ دیکھ رہے تھے تو جب میرا آئی آئی ٹی وی پہ جب انہوں نے کہا کہ زرطاج کو لٹھائیس ہزار کی لیڈ سے اس وقت جا رہی ہیں تو میں نے اویسٹ اغاری کو اٹھتیس ہزار کی لیڈ سے ہرایا ہے تو انہوں نے کہا جی زرطاج کو لٹھائیس ہزار کی لیڈ سے جا رہی ہے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں اب نہیں ہے پیچھے امڑ کے دیکھتی اب یہ جیت جائے گی تو جب انہوں نے مجھے بلائے انہوں نے کہا جی زبردست آپ نے الیکشن لڑا اور آپ نے بہت کمال کیا ہے بہت مشکل ہے اس طرح کا تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے لیے خود کچھ سوچا ہے تو مجھے جب رات کو فون آیا کہ جی میڈم آپ نے کل اوٹ اٹھانا ہے مجھے کابنٹ سے فون آیا میں کہا جی کس جس کا کہتے ہیں میڈم ہمیں نکوتا تو جی میں سبب وہاں پہ پہنچتے تب مجھے پتا چلا کہ میں کلائمیٹ چینج کا اوٹ لے رہی ہوں آپ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت میں ہوتے تو کیا آپ اتنی جلدی ترقی کر سکتی تھیں میں پہلے تو بات یہ کہ کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی میں نہ ہوتے اور نہ میں کسی اور سیاسی پارٹی میں جاؤں گے انشاءاللہ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم تو نظریہ کے تحت یونگسٹرز آئے ہیں کبھی بھی میں ترقی نہ کر سکتی وہ فیملی اورینٹڈ پارٹیز ہیں اتنی تو سمجھ میں جی سٹوینڈ لائف میں ہی آگئی تھی اور آپ دیکھیں کہ اس پارٹی نے کتنے بڑے بڑے لیڈر کر دی ہیں ابھی سے تجربہ ہمیں ٹائم لگے گا لیکن یہ کہ ہمیں کرپشن کا آپ کو ایک روپیہ آپ کو ایک ہمارے پیچھے پلیک کوئی فائل نہیں ملے گی آج تک کسی کیابنٹ میں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوا مراد سید منسٹر یونگسٹر حماد عزر منسٹر یونگسٹر شہریارہ فریدی علی محمد خان میں خود بہت سارے ایسے لوگ میں اگزامپلز میں دے سکتے ہیں ایمار پارلیمانی سیفٹریز یہ پلیٹفارم یہ صرف پی ٹی آئی میں مل سکتا تھا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک لگے سے بلڈ کی ہمارے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا صرف میٹنگز کی آتا کی رہے گا یا آپ اس کو جنوبی پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں گے سب سطح ہم نے ساؤت پنجاب سے بورڈ بھی لیے یہی ہمارا منڈیٹ تھا کہ ہم نے بنا کر دینا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم بنا کر دیں گے لیکن اس میں پھر امتحان ان پارٹیوں کا آئی پی بس پارٹی کا جنہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے کیونکہ بورڈ تو انہوں نے بھی پھر ہمارے ساتھ ہی کرنا ہے لیکن ویسے بھٹی صاحب جو فرنا لائٹر نوٹ میں نے پارٹی کی ٹکٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا ہے تو یہ سوال آپ کا خسر بختیار سے اور انہوں کو سے بنتا ہے جو صاحب لائٹر نوٹ کے لیے پر میں آوکے کہہ رہی ہے مشہور صوفی بزرگ سخی سرور لالا والی سرکار کے دربار پر حاضری دی اور دربار کے احاتے میں بیٹھ کر اپنے ووٹرز کے مسائل بھی سنے میڈم یہ بڑی بڑے جو یہاں پہ کڑائے ہیں ان کا کیا مقصد ہے یہاں پہ یہ ان کا یہ لنگر ہے نیاز یہاں سے بڑھتی ہے یہ بناتے ہیں اور یہ اکثر جب بھی بانتے ہیں افتتابی میں ہی کرتی ہوں کیونکہ ان کے بڑی محبت ہے یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں اس میں کجور بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ڈالی ہوتی ہیں یہ آئی تینک ہے کس بائیس رجب کو تب یہ شروع ہوتی نیاز اور یہ سارے انجے گسر پھر اس کے بعد پورے پاکستان کی پھر وہ تھوڑے تھوڑے سی بنا کے لوگوں کو بھیجتے ہیں چولیاں پر دے آن دیوانے چولیاں پر دے آن دیوانے موسیقی 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 کیا تھا تابر نے لفظ دیا تابر نے کیا تھا تو یہ اس اس رومنے ہیں جن بوت وغیرہ جادو کو آئی نہیں کہا تابر نہیں ہوتا یہ اگر اگر یہ لیک کر رہا چاہتا ہے واہ ماشا اللہ مارا نہیں اس کا بھی ہونا نا کیا کہتا ہے حسد اور نظر کا بھی سائی ہے سابسکل اچھا ہے یہ بھی میرا یہ کب سے ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یعنی جب سے یہ بنا ہوا ہوگا نا یہ تاب سے یہ بہر او جب تھی سکی یہ اس کی آدمی حرارت رسم ہے یہ بابا جی ان کے پاس ہوتا ہوگا نہیں 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 یہ جن کا کیا آپ کیا نام بتا رہے ہیں یہ ہم استعمال کرتے اس کا نام لے کے بہر او بوار اس کا نام لے کے جس کے ساتھ اگرہ او جاتو وزر کو ہم یہ استعمال کر اس کا نام لیتے ہیں تو یہ جن سردار کا نام تھا بہر او بوار یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی موجود ہوگا بلکہ ظاہر ہے ہمیں تو نظر نہیں آگا اور دیکھیں جنات کا ذکر تو قرآن شریف میں لیا ہے سورہ جن بھی آپ کو بتایا ٹرانس فارمیشن پینکی پیرنی کے آنے کے بعد سے آئی یا اس سے پہلے آگیا میں تو جی جو فرسٹ لیڈی ہے ان سے پہلے بھی میں تو اس پارٹی میں تھی ان کی توب شادی بھی ہے خان صاحب کے ساتھ لیکن ویسے میں آپ کو اپنے اس کے علاقے سے بتا دوں میرے یہاں پہ دیرہ خازی خان میں شیعہ علماء کانسل وعدت المسلمین اہل بیت اگر آپ اتنی سیٹی کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو اردو بولنے والوں نے معاجرین نے سرائی کی بلٹ نے میرے بلوچوں نے میرا برہ ڈائیورس قسم کا میرا ووٹ آ رہے ان سب نے مجھے ووٹ دیا اس میں جماعت ایل سنت دیوبند کے علماء ان سب نے میرے لئے ووٹ کیا ہے میں اپنے آپ کا اپنے ذہن کو ایک چیز میں بند نہیں کر سکتی میرے اوپر فرض ہے لیڈر کی قوالیٹی یہی ہونے چاہیے کہ جدر جائے اس میں ڈھل جائے ان لوگوں کی عقیدت ہے محبت ہے کہ یہ مجھے ووٹ بھی دیتے ہیں سپورٹ بھی دیتے ہیں اور احترام میرے عقیدے میں فرض ہے آپ نے کبھی بشا بی بی سے بھی دعا کے لئے کہا ان سے دعا کرانے کے لئے جاتی ہیں میں دعا اللہ تعالیٰ سکھتی تو آپ ان کے پاس جو دعا کے لئے نہیں جاتی ہیں تو کیا آپ انہیں صحیح مرشد نہیں مانتی فیر کامل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ایک پرسٹ لیڈی میں ان کے بہت عزت کرتی میں سمجھتی ہوں ان کی پسنیلیٹی کے وجہ سے پرائم منسل عمران خان کے اوپر میں سمجھتی ہوں سپریچولیزم میں بہت اثر ہے پرائم منسل سے آپ دیکھیں سخت سخت مشکل کا ٹائم پر جب اپوزیشن چیخری ہوتی ہے یا پریشر کشمیر کا ہوتا ہے یا وہ ڈانلڈ ٹرم سے بات کرتے وہ اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا میڈم جب آپ اپنے ہلکے کے لوگوں کی یہ سوشل اکنومک کنڈیشن ان کی پسماندگی دیکھتی ہیں تو کیا اس وقت فیل کرتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کا سٹارڈم اور اس کی فیم بڑی میٹر کرتی ہے اچھا میں سمجھتے ہوں کہ سیاست بڑی تکلیق دیف ریلٹ ہے صبح سے لے کر اٹھتے ہوں اپنے علاقے میں کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میری بچی فوت ہوگی ہے یا غربت میں یہ چیز ہوگی ہے یا کسی کا بیٹا بے گناہ تھانے میں پکڑا ہوا ہے رات کو میں پوری رات مجھے لگتا ہے کہ میں روتی رہتی ہوں اور اکثر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پبلکلی جب کوئی بات کروں میری کمزوری کو لوگ نہ سمجھ لیں میرے آنسوں نہ نکل پڑھیں لیکن اتنا آپ سنسٹیو ہو جاتے ہیں میرا سر میں ہر وقت در جاتا ہے یہ میں تنشن ٹورچر جب لوگوں کے دیکھتی ہیں کیونکہ میں اس پوزیشن پر ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک منٹ میں مسئلہ حل کر دوں میں ایک منٹ میں مسئلہ حل نہیں کر سکتی بیوٹی وید برین بڑا ریئر کمبینیشن ہوتا ہے اس طرح کے جو کمپلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ملتے تو رہتے ہوں گے شیخ رشید صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا آپ کے جسی خواتین اگر میند کر رہے تو وہ حکومت کرتی ہوتی ہیں تو بیوی اگر منسٹر رو وہ منسٹری کا روپ گھر میں بھی تلاتی ہیں کبھی کبھی چلاتی ہیں اب گھر میں تھوڑا نرم ہے باہر جیلے ساختے ہیں آپ کی منسٹری کا مائیوں صاحب نے بھی فائدہ اٹھائے ہمیں تو عام کھانے سے ہے نا